السلام علیکم دوستو میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل ٹیوٹ چینل دوستو آج جس سروس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے جیز دوسرا بیلنس اکاؤنٹ سروس یا جیز سیکرٹ اکاؤنٹ سروس اب بات یہ کرتے ہیں کہ مین اکاؤنٹ اور سیکرٹ اکاؤنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور سیکرٹ اکاؤنٹ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو مین اکاؤنٹ جو ہے جس میں ہمارے پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ مین اکاؤنٹ ہوتا ہے اور سیکرٹ اکاؤنٹ یہ ہے اس کا یوز ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس مین اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ہم کوئی پیکج ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس ایم بیز موجود بھی ہوں ہم نیٹ آن کرتے ہیں تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اب ان پیسوں کو جائے ہونے سے بچانے کے لئے ہم دوسرا بیلنس اکاؤنٹ یا سیکرٹ اکاؤنٹ سروس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے ایڈوانٹیج کیا اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے تو ایڈوانٹیج اس کے یہ ہے کہ ہم اسے ان لیمٹیٹ ٹائم جو ہے ایکٹیویٹ یا ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اسے ایکٹیویٹ یا deactivate کرتے ہیں تو اس کے کوئی بھی charges نہیں ہے یہ free of cost service ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے سمجھاؤں گا بھی تو اب میں کیا کروں گا کہ اسے ہم طریقہ سیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے اس service کو activate کریں گے اپنے mobile پر تو ہم کیا کرتے ہیں اب میں سب سے پہلے dial pad میں آ جاتا ہوں تو میں dial pad میں آگے اب میں اس account کو activate کرتا ہوں اس service کو میں activate کرنے کے لیے star 869 hash یہ code آپ نے dial کرنا ہے اب میری sim 2 پہ جو ہے یہ jazz کی sim موجود ہے تو sim 2 پہ میری jazz کی sim موجود ہے تو ہم میں کیا کروں گا تو میں press کروں گا تو اب میں میں نے press کر دیا ہے اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ مجھے میسج آ گیا ہے کہ آپ کی درخواست پہ عمل کیا جا رہا ہے اب مجھے notification بھی آ گیا sms محصول ہو گیا ہے مجھے اب کیا ہے کہ آپ کو آپ کو دوسرا balance service پہ subscribe کر دیا گیا ہے تو اب مجھے یہ message آ گیا ہے اب میں دوبارہ جاتا ہوں اب یہ میری first time جو ہے service میں نے activate کر دیا ہے اب میں دوبارہ کیا کروں گا اب میں اسے دوبارہ use کرنا چاہتا ہوں تو اب جب first time آپ dial کریں گے اب میں دوبارہ star 869 hash dial کروں گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب first time star 869 hash dial کریں گے تو آپ کی service activate ہو جائے گی اب آپ جب دوبارہ اسے use کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ same code dial کریں گے پھر میں dial کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا secret balance روپیز zero point zero zero ہے رقم کو main account میں منتقل کرنے کے charges اب اس کا اب میں نے کوئی بھی secret اس جو یہ ابھی account بنایا ہے اس میں میرے پیسے کوئی بھی نہیں پڑے ہوئے اب جب آپ اس account میں پیسے ڈالیں گے تو آپ کے کوئی بھی charges نہیں ہوں گے یعنی account میں ڈالنے کے charges نہیں ہے لیکن جب آپ اس سے نکالیں گے ایک سے لے کے ایک ہی شیر یہ پانچ روپے تک جو ہیں اس کے text کٹیں گے تو ہم کیا کریں گے رقم ڈالیں میں نے رقم ڈالنی ہے اس میں تو one میں میں رقم ڈالنا چاہتا ہوں اب میرے پاس ہے کہ دوسرا balance میں ڈالنے کے لیے رقم لیے تو میں ڈال لیتا ہوں تو میں 44 روپے ڈال لیتا ہوں یہ میں نے ڈال لیے send اب دیکھیں کہ روپیز 44 آپ کے 44 روپے آپ کے account میں ڈال دئیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے account میں ڈال دئیے گئے ہیں اب میں کیا کروں گا اب اس سے میں نے نکالنے ہو تو کیا کروں گا دوبارہ میں dial pad میں جاؤں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پر ہے کہ آپ کا secret balance روپیز 44 ہے میں نے یہاں پر secret account میں 44 روپے ڈال لیے ہیں یہاں پر میرے 44 روپے save ہو گئے ہیں آپ اسے دوبارہ بھی نکال سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ رقم نکالیں یعنی اگر رقم نکالنی ہے درکٹور پر پریس کرنا پڑے گا تو آپ اس سے دوبارہ اسی طرح رقم اپنی نکال سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے کہ کیسے آپ اس میں اپنا account بنا سکتے ہیں پھر اس میں کیسے پیسے ڈال سکتے ہیں اسی طرح آپ نکال بھی سکتے ہیں اس میں سے جب آپ نکالیں گے تو ایک یا دو روپے اس میں سے کٹ جائیں گے ایک سے دو روپے تک دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کے پیسے زائع ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بلکل آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی ایک limitation ہے آپ اس میں سو روپے سے زیادہ نہیں ڈال سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر آپ آپ نے اس میں سو روپے ڈالنے ہیں تو آپ لازمی نہیں ہے کہ اکٹھے ڈالنے تو دوبارہ اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اکٹھے سو روپے اس میں ڈالنے ہیں اور نکالنے بھی ہو تو آپ کیا کریں کہ آپ جتنے بھی نکالنا چاہیں اس طرح اپنے اکاؤنٹ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو طریقہ بتا بھی دی اس لئے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ